ایک اور بڑی غلط فہمی وہ کیا آتی ہے کہ امام کے اصحاب کتنے ہوں گے یا بلکہ دوسرا کتنے مومنین ہوں گے اس کا تین سو تیرہ غلط ہے بات بالکل تین سو تیرہ تین سو تیرہ مومنین نہیں ہوں گے یاد رکھیں تین سو تیرہ اصحاب خاص ہوں گے وہ امام کے خاص کمانڈر ہیں وہ امام کے خاص ہیں اور ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں مومنین ہوں گے انشاءاللہ کہ خداون تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عوضی میں کہیں فٹ ہونے کی توفیق عطا فرمایا اگر کمانڈر نہ بن سکیں اگر ان کی فوج میں نہ ہو سکیں واقعا کچھ نہ کر سکیں اللہ ہمیں ہدایت پر رکھیں ان کی گاڑیوں کے پنچری لگا دیں ان کے جانوروں کے گوبری اٹھا دیں اور اس پر راضی رہیں تو وہ بہت بڑی میراج ہوگی بس مخالف نہ ہوگی تو تین سو تیرہ مومنین نہیں ہوں گے جب ڈسکشن ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے جب تین سو تیرہ ہوں گے تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں تو اول جہنم میں جانا ہے آخر جہنم میں جانا ہے نہ ایسی بات نہیں ہے تین سو تیرہ مومنین نہیں ہوں گے تین سو تیرہ اصحاب خاص ہیں مقرب ترین ہیں مقرب ترین جو اصحاب ہیں وہ امام کے وہ تین سو تیرہ ہوں گے انہی میں حضرت عیسیٰ ہوں گے انہی میں حضرت خزر ہوں گے انہی میں حضرات اصحاب کہف ہوں گے انہی میں جناب حضرت یوشہ بن نون ہوں گے وہ خاص لوگ ہیں کچھ اس دور کے ہوں گے اور کچھ زندہ کیے جائیں گے وہ بہت اوپر کی چیزیں ہیں اور انہی اصحاب میں یا تو تین سو تیرہ میں یا یہ کہ اصحاب میں پچاس کے قریب عورتیں بھی ہوں گے اور انہی خواتین میں سے خاتون ہوں گی کون مؤمن آل فیرون کی زوجہ کہ جو فیرون کا ایک کزن تھا ان کی بیوی جن کا نام تھا سائنہ ان کی تجات کی بلندی کے لئے سروات پڑھیں بر محمد والے ہوں اور ان کا عام طور پر روایتوں میں کہا جاتا ہے سائنہِ معاشتہ معاشتہ کے معنی ہوتے ہیں ہمارے اردو میں مشاتہ کہہ دیتے ہیں مشاتہ کے معنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں شادیاں کرانے والی نا مشاتہ اصلا میں ہے معاشتہ معاشتہ کے معنی ہے بیوٹیشن بیوٹیشن آرائش کرنے والی ہیں اور عورتوں کی آرائش کرنے والی ہیں کام جائز ہے بالکل یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر گناہ کے لئے ہو تیار کرانا دھوکے کے لئے ہو تیار کرانا تو غلط ہے دھوکے سے کیا مراد کسی ایک لڑکی کے کوئی نقص ہے چہرے میں اس کو شادی کے لئے چھپا رہی ہیں سجنے کے لئے چھپا رہی ہیں کوئی بات نہیں شہر کو دھوکہ دینے کے لئے چھپا رہی ہیں اور شادی ہو جائے گی تو وہاں پر اس کو شریعت کہتی ہے نا دھوکہ دے کے شادی نہیں تو فیرون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی جناب سائنہِ معاشتہ تو ان کے ہاتھ سے کنگا گرا تو انہوں نے جو ہے اللہ سبحانہ وطالعہ کا نام لیا تو فیرون کی بیٹی نے کہا کہ یہ بابا کا نام لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں عالمین کے رب کا نام لیا ہے تمہارے باب کا بھی خدا ہے تو سکتم سے جلال آ گیا اندر کام ویسی خراب ہو رہا تھا اسے پتا چل رہا تھا کچھ اب جو ہے کہا گیا اب ظاہرے کہ یہ لوگ ایمان چھپائے ہوئے تھے اپنا اور اس کو کہا جاتا ہے تقیہ یہ جو ہمارے پیچھے ایک دبا لے کے لوگ دھول لے کے گھومتے ہیں تقیہ 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 یہ تقیہ منافقت ہے نہیں تقیہ اور منافقت بلکل 180 ڈگری کا فرق ہے ہاں شپانے میں مشترک ہیں لیکن دونوں بلکل منافقت وہ ہوتی ہے کہ کفر کو چھپا کر ایمان ظاہر کر رہے ہیں یہ منافقت ہے کفر کو چھپا کر ایمان ظاہر کر رہے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ منافقت ہے اسلام سے کیا مراد اندینہ انداللہ الاسلام حضرت آدم سے لے کے خاتم تک تقیہ کیا ہے جان بچانے کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت حفاظت کے لیے ایمان کو چھپا رہے ہیں کفر ظاہر کر رہے ہیں یہاں دین کی حفاظت کے لیے وہ دین کی مخالفت کے لیے یہاں پر کفر چھپا کر دین ظاہر کیا جا رہا ہے یہاں پر ایمان چھپا کر کفر ظاہر کیا جا رہا ہے تقیہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم نے کیا تقیہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے کیا تقیہ وہ ہے جو جناب حارون نے کیا تقیہ وہ ہے جو مومن آل فرون نے کیا تقییہ وہ ہے جو جناب سائنہ معاشدہ نے کیا تقییہ وہ ہے جو اصحاب کحف نے کیا یہ تقییہ ہے اگر آپ تقییہ کو منافقت سمجھ رہے ہیں تو ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ حضرت ابراہیم کو اور باقی انبیاء کو اور اصحاب کحف کو ان سب کو آپ کو ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ یہ سمجھنا پڑے گا تو جناب سائنہ نے کہا کہ ہاں میں نہیں مانتی اب یہاں پر فیرون نے بلائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں مانتی میں اللہ کو مانتی ہوں یہاں تک کہ اس نے آگ روشن کروائی اور ان کے ساتھ آٹھ بچے تھے ایک ایک کر کے آگ میں ڈالنا شروع کیا کہ قرار انکار کرو اللہ کا کہ میں نہیں کروں گی یہاں تک کہ آخری بچہ جب آخری بچہ تھا گود میں جو دوس پیتا بچہ تھا اسے آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو جناب سائنہ کا دل ہلکا سا ہل گیا اب جو ان کا دل ہلا تو بچہ بولا کہ اللہ پر فروسہ کریں اور ان کو نصیت کی اب یہ بچہ بول نہیں سکتا دبا کچھ چھوٹا سا تھا اب یہ سمجھ گئیں کہ ہاں اللہ کی مرضی مشیعت یہی ہے اور اس کے بعد اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور جناب حضرت سائنہ معاشدہ کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا پھر ان کو جلا دیا گیا اور ان کی جو خراک تھی اس کو مصر میں مختلف جگہ پھیک دیا گیا تھا شب محراج جب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے ہیں تو وہاں پر انہوں نے خوشبو محسوس کی جناب سائنہ معاشدہ اور ان کے بچوں کی بجا کیا تھی کہ اس علاقے میں ان کی راک تھی تو وہ جناب سائنہ معاشدہ امام زمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوں گی ابھی کے بعض بچے بھی اصحاب میں ہو سکتے ہیں بچیاں بھی اصحاب میں ہو سکتے ہیں دوسرے بھی آئیں گے بلکہ ناومیدی کے بات نہیں ہے یہ والے دور کے بھی ہوں گے سابقہ زور کے بھی ہوں گے لیکن یہ تین سو تیرہ اصحاب خاص ہوں گے ان میں سے پچاس کیونکہ بعض دکہ محسوس ہوتا ہے وہ منہم منہم سے مراد یعنی تین سو تیرہ میں سے اور پھر منہم سے مراد ہو سکتی ہے یعنی اصحاب میں سے اصحاب خاص پچاس خواتین ہوں گی تین سو تیرہ یہ ہوں گے یا یہ کہ اصحاب خاص ان تین سو تیرہ میں سے پچاس خواتین ہوں گی لیکن ہر صورت میں جو ذہن میں آتا ہے کہ عورتوں کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہوگا یہ غلط ہے عورتیں دین کی اس وقت بھی محافظ تھی اشرف الانبیاء کی اس وقت بھی خدمت کی اور دین کی بقا کا سبب بنائے خاتون کا مال یعنی حضرت ختیجہ صلوات اللہ وسلم علیہہ کا دین کا پرچم جناب سیدہ نے بھی بلند کیا اپنے خطبوں کے ذریعے سے وہ بھی خاتون تھی دین کا پرچم جناب زینب اور جناب ام کلسوم وہ جناب فاطمہ بنت حسین نے بھی کیا خطبوں کی صورت میں وہ بھی خواباتین تھی بعد میں بھی آئمہ علیہ السلام کی ازواج اور مہات نے دین کی خدمت کی وہ بھی خواباتین تھی اور آج بھی خواباتین اہم ترین خدمت یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں اور ممکن ہے ظاہر ہے کہ ایک وقت آئے نہ انہیں کوئی جانتا ہوگا نہ ان کے نام کوئی جانتا ہوگا لیکن ان کے بچے جب دین کے خدمت گزار بنیں گے تو روز محشر سب انہیں جانیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اتنی نیک ہوں اتنی نیک ہوں کہ یہ بھی زندہ کی جائیں اور اصحاب امام زمان علیہ السلام میں شامل ہوں یہ سارا پردہ کب کھلے گا کہ جب ظہور حجت ابن الحسن الاسکری المہندی ہوگا سلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد 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 محمد